موسیقی نائزمین وائس آف جمہور کشمیر کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم آج دوبارہ جو جمہور کشمیر کی لوکل صورتحال ہے اس وقت تقریباً پانچ مہینے ہونے کو آئے ہیں آج ایک سو انتیسوں دن ہے وہاں پہ پابندیاں لگے ہوئے اور وہ پانچ اگست کا اکلام اٹھائے ہوئے تو اس معاملے میں سب سے پہلے ہم ممتاز خان صاحب سے پتا کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کشمیر میں زمین پہ پشامدید منتاز خان صاحب اور اگر آپ کچھ بارے میں بتا سکیں کہ اس وقت کیا پانچ مہینے کے بعد کیا صورتحال ہے شکریہ عمر فاروق صاحب جو صورتحال ہے میرا حال ہے اس کی جو اکاسی کی ہے وہ جو حالی میں کانگرس کے جو سابق فائنس منیسٹر بھی تھے جن کو وہ میڈیا انکس میں چند برم جو ایک سو چھے دن وہاں جیل میں رہے ہیں اس میڈیا انکس کے الزام میں تو وہ تین چار دن پہلے رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جب میں رہا ہوا ہوں تو مجھے سب سے پہلے چہتر لاکھ کشمیری جو ہے وہ یاد آئے جو گزشتہ پانچ اگست سے لے کے ان تمام بنیادی ازادیوں سے محروم ہیں اور مجھے تب احساس ہوا کہ یہ ازادیوں کیا ہوتی ہیں جب میں جیل میں تھا اور جب میں رہا ہوں تو مجھے وہ یاد آ رہے ہیں وہاں کی جو قیادت بغیر کسی الزامات کے جیلوں میں ہیں کارکن بغیر کسی الزامات کے جیلوں میں ہیں اور وہاں پہ تمام جو بنیادی ازادیوں ہیں اس وقت تک وہ ان سے محروم ہیں ماسوائے کے وہی جو ایک پوسٹ پر جو وہ موبائل فون ہے ان سے کچھ پارشل جو ہے وہ رسٹکشنز انہوں نے ریموو کیے تو باقی تو اب تو بلکہ وہ انہوں نے مزید اس پہ جو ہے وہ جیلیمیٹیشن کا جو ہے وہ پراسس شروع کیا ہوا ہے اور اب ڈیلیمیٹیشن سے مطلب یہ ہوگا کہ آگے جو یونین ٹیریٹوریز کے وہ الیکشن کروانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ پھر اس سے اپنے منپسان کے چونکہ کانسیچوینسیز وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں ریڈ را کر رہے ہیں کانسیچوینسیز تو وہ اس میں جو ہے وہ اپنے جو جس طریقے کی ظاہر ہے ان کی چوائسز ہیں تو اس حوالے سے وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں تو اس پہ وہاں جو چیزیں ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں وہاں کوئی نارملائزیشن کسی چیز میں نہیں ہوئی ہیں جو میڈیا وہاں پہ اس پہ پابندی ہے انٹرنیٹ پہ پابندی ہے سکول کالیجز دوسری ساری چیزیں ویسی بند ہیں اور لوگوں نے ایک والنٹیرلی بھی جو ہے وہ نہیں مطلب وہ جا رہے ہیں اس پراسیس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں لیکن حکومت ہندوستان اس پر جو ہے وہ مسلسل جو ان کا اپنا دوسرا عمل ہے وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے جس طرح میں نے ڈیلیمٹیشن کا کہا ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں اس سے پہلے ایک سوکال پجائد کا جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کانسل کا جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروایا تھا تو یہ اس میں کوئی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ بلکہ مسلسل اندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو فاروق عبداللہ جو جمہو کشمیر کا تین چار دفعہ چیف لسٹر رہا ہے یونین لسٹر رہا ہے جو چھتی سال کی ایج ہے جن کی اور اس وقت بھی ممبر ہے پارلیمنٹ کا کہ ان کو آپ کیوں نہیں آنے دیتے ہیں یہاں پہ تو کوئی کوئی ایسی چینج نہیں آئی ہے اس ماملے میں اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں کہ ایسی ہندوستان میں کم از کم پچھلے ستر بہتر سال سے یا پینسٹھ سال تو وہاں ایک سیکلر گورنمنٹ رہی ہے اور قانون وہاں پہ کافی بہتر وہاں پہ رہے ہیں کہ جس میں کسی کو حفظ بیجا میں رکھنا یا اتنے نمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنا یا نظر بند رکھنا بغیر کورٹ کی اجازت کے اور کورٹ میں بھی لیمیٹڈ عرصے تک رکھ سکتے ہیں تو ایسے کون سے قوانین ہیں جن کو استعمال کر کے یہ پانچ مہینے سے یعنی ایک سو پچاس دن بہت زیادہ عرصہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے سنایا زیادہ تھا جو ہے تیس دن یا ساٹھ دن تک اس طرح کی اجازت مل جاتی ہے جیسے مینٹرنس آف پبلک آرڈر ٹائپ کے قوانین میں تو ایسے کون سے قوانین ہیں جو جس نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ممبرز آف پارلیمنٹ تک کو وہ نظر بند کر کے انہوں نے رکھا ہو دیکھیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی کا جو ہے وہ مارڈل ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو تمام جو کانسٹیٹویشنل جو رائٹس اور فریڈمز آپ کی جو ہوتی ہیں وہ کانسٹیٹویشنلی پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں اور اس پہ جوڈیشوری انڈیپنڈنٹ ہوتی ہے جوڈیشوری انڈیپنڈنٹ ہوتی ہے اور یہاں جو انسٹیٹویشنل جو انٹیگریٹی ہیں انسٹیٹویشنز کی اسی کی وجہ سے یہ ممالک آج تک باقی ہر چیز میں لیڈ کر رہے ہیں اب ہم جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ اکثر لارجیسٹ ڈیموکریسی ہے یہ تمام چیزیں آتی ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ساری ویکنسز وہاں پہ موجود ہیں ہندوستان کی جوڈیشوری کو آپ ویسٹ کی جوڈیشوری کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اتنی انڈیپنڈنٹ نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب کوئی اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں تو پالٹیشنز پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوڈیشوری کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جوڈیشوری ہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو رسرکٹ وہاں پہ وہ کرتی ہے وہاں پیبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے فاروق عبداللہ کے خلاف لگایا ہویا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیبلک سیفٹی ایکٹ ہے کہ انڈر ایکٹ فاروق عبداللہ کو چونکہ اس پہ آپ انلیمٹیڈ مدد کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو قید رکھ سکتے ہیں تو یہ پیبلک سیفٹی ایکٹ سپیسیفکلی کشمیر میں ہے یہ کشمیر میں بنا تھا یہ بیسیکلی بہت پہلے بنا تھا وہ بھی شیخ عبداللہ کے دور میں اور اس وقت یہ جو بنا تھا وہاں پہ یہ ٹیمبر چوری ہوتا تھا اور اس طرح کے فارسٹ کے اس تناظر میں مطلب یہ بنایا تھا کہ ان چیزوں کو روکا جائیں تو اب وہ اس پہ اس کا اطلاق ہوا ہے اس پہ بڑا پروٹیسٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوا ہے میڈیا میں بھی اس کو بڑا ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ آپ کیا مزاق کر رہے ہیں کہ فاروق عبداللہ پہ آپ پی ایسے لگاتے ہیں اب جب کہ دوسروں پہ پی ایسے نہیں ہے اور چار سو پٹیشنز جو ہے وہ انڈین سپریم کورٹ میں پڑھی ہوئی ہیں اس وقت کشمیر کے ناظر میں لیکن وہ کوئی اس کو جو ہے وہ پی اٹھا ہی نہیں رہے ہیں اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پہ کوئی چارجز نہیں ہیں جو بنیادی جو چیز ہے ان پہ کوئی چارجز نہیں ہیں اور وہاں اتنی پٹیشنز موجود ہیں لیکن انڈین سپریم کورٹ وہی میں نے کہا ہے کہ آپ کی جو انڈیپینڈنس ہے جو کورٹ کی اب کورٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا ہوا ہے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس کو ایک نیشنل جو ہے وہ انٹریسٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو کورٹ آوائیڈ کر رہا ہے ایسے جو ہے وہ کسی اس میں وہ پڑھنے کی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سوالات میرا حال ہے انڈین جوڈیشری کے حوالے سے بھی اٹھاتے ہیں انڈین ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اٹھاتے ہیں بہت سارے جو بیسک جو فریڈمز ہیں ان کے حوالے سے بھی سوال اسی وجہ سے اٹھتے ہیں کہ اگر وہاں واقعی ڈیموکریسی ہے وہاں جوڈیشری اگر انڈیپنڈنٹ ہے تو پھر آپ اس ڈیموکریسی میں آپ ایک الیکٹڈ اسمبلی کو یا الیکٹڈ لوگوں کو جیلوں میں بغیر الزمات کے کیسے اتنا لمبا عرصہ رکھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کی کنسنٹ کے بغیر وہاں کی اسمبلی کے کنسنٹ کے بغیر آپ اس ریاست کو تقسیم کیسے کر سکتے ہیں اس کی ریاستی حیثیت کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کوئی جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کے جو پراسس آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ کیسے یہ سارے وہ سوالات اسی تناظر میں میرا خیال ہے اٹھتے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں اٹھا رہے ہیں یہ ہندوستان کی سیول سوسائٹی اٹھا رہی ہے ہندوستان کی اپوزیشن اٹھا رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ کانگریس کے جو وہ فائننس منیسٹر تھے سابق انہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تو ہندوستان کے اندر میرا خیال ہے اس ڈیموکریسی کے کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں لیکن اس پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پانچ مہینے میں ان تمام چیزوں سے کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے ہندوستانی حکومت کی پولیسیز پہ بلکہ وہ مزید جو ہے امبولڈن ہوتے جا رہے ہیں ان کی حمد بڑھ رہی ہے وہ مزید چیزیں جو کنٹروورشل ہیں جس پہ شاید ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں جس طرح انہوں نے سیٹیزنشپ ایکٹ نیا جو ہے انٹروڈیوز کیا ہے جو بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے تو وہ تو اور زیادہ ان میں حمد آتی جا رہی ہے تو اس کو اور یہ صرف مسلمانوں کا یا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سلولی سلولی دیکھیں تو وہ تمام طبقات جو جن کو بی جے پی کی یا آر ایس ایس کی لیڈرشپ نہیں ریپریزنٹ کرتی یا ان کو بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کو ایک ایکول لیول کا ہندو تسلیم نہیں کیا جاتا تھوڑے دنوں میں ان کی طرف بھی اگر ایک ایک کر کے وہ جو ہے ہندوستانی حکومت کو اجازت مل جائے کہ جن گروپس کو وہ طاقتور نہیں ہیں ان کو وہ کرتے تو سلولی سلولی سب کی باری آئے گی تو اس معاملے میں ہندوستانی جو عوام ہے ہندوستانی جو انٹیلیجنسی ہے اس کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس چیز کو اس نہ روکا گیا اور ہر چیز میں ریلیجیس ٹیسٹ اور ہر چیز میں کاسٹ ٹیسٹ اور ہر چیز میں جو ہے وہ کلاس بیس پہ ان تمام بیسز پہ اگر دسکرمنیشن شروع ہو گئی تو ہندوستانی معاشرہ کہاں جائے گا ہندوستانی معاشرہ ایک ملٹی نیشنل ایک ملٹی کلچرل بہت سارے وہاں پہ زبانے ہیں بہت سارے وہاں پہ نیشنلٹیز ہیں تو یہ تو ایک بکھرنے کی طرف ہندوستان کا معاملہ شروع ہو جائے گا نہیں وہ تو آپ دیکھیں نا کہ جو بی جے پی ہے وہ تو اس کا ایجنڈا کوئی ڈکا چھپا نہیں تھا پہلے سے بھی الیکشن کمپین میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا تھا انہوں نے یہ پرامس کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے چاہے وہ سیٹیزن ایمنٹ جو ہے وہ بل ہے یا کشمیر کا جو ایشیو تھا یہ بہت سارے لیکن میرے حال ہے کوئی نہیں سوچتا تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے اس طرح اور ان کا جو پنیادی میں چیز جو دیکھ رہا ہوں وہاں جو اس وقت جو پرابلم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکلر سٹیٹ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کانسٹیٹویشنلی جو کانگرس میں یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ہے نہیں ایک سیکلر سٹیٹ تھی مطلب نہیں جو اس وقت دیکھیں کل میں جو ہے وہ امیت شاہ جو اندوستان کے انٹیریئر منسٹر ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ان کی سپیچ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا اور کانگرس نے کیا اب میں ان کی لڑائی جو ہے وہ کانگرس کے ساتھ ہے اب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں کی ہیں کانگرس اس کی ذمہ تا رہا ہے یعنی وہ بیسیکلی جو آپ جیسے پاکستان میں جس طرح کی سیاست آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں آج جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کے سارا جو ہے وہ گنے جو ہے وہ کسی ایک مخالف پارٹی یا دو مخالف پارٹیوں کیونکہ یہ وہاں پہ بکتا ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یہ سنتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی پولیٹیکل ایویرنس لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے اس طرح کا لٹریسی ریٹ موجود نہیں ہے ایون جو لٹریٹ ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ زیادہ ریڈیکل ہیں ان چیزوں میں جو بی جے پی کے ہوں گے وہ کوئی آپ کی بات سننے کے لیے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف اگر وہ پاکستان کو ایکزیمپل بنا کے کہ جو پاکستان میں خلط چیزیں ہوتی رہی ہیں تو ان سے انہوں نے یہ بھی تو سبق سیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کہاں موجود ہے اکنومیکلی پاکستان کہاں ہے کلچرلی پاکستان کہاں ہے سوشلی کہاں ہے پاکستان پیچھے گیا ہے جہاں پہ آج سے ستر سال پہلے تھا ان تمام چیزوں میں تو اسی طرح اور اگر ہندوستان کو دیکھیں تو سیکولر ایک کانسٹیٹیشن ہونے کی وجہ سے کانسٹیٹیشنل گارنٹیز ہونے کی وجہ سے ہندوستان نے ترقی کی ہندوستان اس وقت دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آ رہا ہے اس کی ایکانومی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اور جب سے بودی صاحب کی حکومت آئی ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے انڈین ایکانومی نیچے گئی ہے تو اگر یہ تمام جو ہیں ری ایکشنری فورسز بی جے پی آر ایس ایس اگر یہ دیکھتی ہیں تو وہ کیا پاکستان سے سبق نہیں سیکھتی اور دوسری طرف ان کو بجائے پاکستان یا ایسے ہی دوسرے ملک جنہوں نے ریگریسیف پالیسیز اپنائی ہیں ان کی طرف دیکھنے کے بجائے ان سے مثال لینے کے بجائے کیا ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف دیکھیں وہ ان ملکوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے ترقی کی ایک روشن خیالی ایک سیکلر پالیسیز کو اپنا کے تو یہ تو کوئی غلط سبق سیکھ رہے ہیں اور غلط سمت میں جا رہے ہیں نہیں یہ جو دکھائی دے رہا ہے تو وہ تو ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ پہ کا جو ہے وہ مارڈل جو ہے وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ ملک ہے وہ ڈیموکریٹیکلی اکنامیکلی کلچرلی وہ ہونے چاہیے آپ کا تو جو ہے وہ مارڈل وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہر طرح کا ایک طرح کا ریگریشن جو ہے وہ وہاں پہ آیا ہے ظلم آیا ہے اور وہاں پہ آج آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر جو چیزیں کرائیسز ہیں چاہے وہ اکنامیک ہوں جو پولیٹیکل ہوں سیکیورٹی کے ہوں جو بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں نا کہ کسی ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیولین اور ملٹری ایک پیج پہ ہیں یہ مطلب یہ کہیں کسی ملک میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہر طفعہ ایک حکمت کو یہ کہنا پڑے کہ ملٹری اور سیولین جو ہے وہ ایک پیج ہے ملٹری حکمت کا نیچے ایک ڈیفنس جو سیکیورٹری ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے مطلب ایک ادارہ تھا وزیر آزم کے ساتھ ایک ور لیول پہ بیٹھ کے تو کیا میرا سوال تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کو تو ہمیں پتا ہے کہ تو کیا پرابلم ہے اثر تو جس ملک سے ہمیں امید تھی جس ملک سے یہ تھا کہ وہاں پہ تمام وہی صورتحال اکنامک پاکستان کی طرح ہونے کے لیکن ایک پولیٹیکلی لیول پہ یہ امید دیکھیں نا یہی تو امید ہے وہ اس کشمیری قیادت کی بھی تھی جس نے کشمیر کو ہندستان پاکستان کے بجائے ہندستان کے ساتھ رکھنے کو بہتر سمجھا اور اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہی ہندستان کا جو کانسٹیٹوشن تھا وہ تھے کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ سیکلر سٹیٹ ہے ایکول رائٹس ہوں گے اور فیوڈلزم جو ہے وہ عبالش ہوگا کشمیر کے اندر فیوڈلزم کو شیخ عبداللہ نے آتے ہی جو عبالش کیا کانگریس نے ہندستان میں جو کیا یہ جو بیسیکلی جو چیزیں تھی یہی وہ اٹریکشن تھی جو کشمیری جو قیادت تھی اس کے لیے یہی اٹریکشن تھی وہاں جانے ان کے ساتھ جانے کی اور پھر جو گارنٹیز کانسٹیٹوشن گارنٹیز جو کشمیر کو دی تو وہ ہندستان نے آفر کی وہ کوئی انہوں نے ڈیمانڈ ملو نہیں کی آپ اگر وی پی مینن کی بھوک کو پڑھے جو سیکریٹی تھا اور جو آرکیٹیک تھا تمام جو ہے وہ پرنسلے سٹیٹس کو لانے کا تو اس نے جو تجویز تھی اس وقت پٹیل کو اس نے یہ کہا کہ آپ جتنے بھی ریاستیں ہیں ان کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ علاق کریں تین اس پہ جو سبجیکٹس ہیں دیفنس کمیونکیشن اور فاران افیرز ان تین پہ وہ کریں اور انہوں نے سب کو یہ آفر کیا اب کشمیر کو انہوں نے چونکہ یہاں ایک کنفلکٹ بنا اور پھر ہے اس کو یو این میں لے گئی آپ جب آپ نے خود اکسیشن وہ تین سبجیکٹس ان کو آفر کیا اور اس میں یہ کنڈیشن ساتھ رکھی کہ جب اس کو دوبارہ جو ہے وہ پبلک کے پاس لے جائیں گے پبلک سے جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ پلبیسٹ وہ کیا جائے گا ووٹ لیا جائے گا وہ اگر ان کے خلاف آیا یعنی میں آج ہی اس پہ پڑھ رہا تھا کہ اگر وہ ووٹ ان کے خلاف آیا تو یہ آرٹیکل اور یہ تمام چیزیں فوری طور پر ختم ہو جائیں اور کشمیر کی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ صورتحال فیصلے کی بنیاد پر وہ بہار ہو جائے اور یہ باقی جو ہے وہ ریاستو کے ساتھ نہیں تھا یہ کشمیر پہ انہوں نے اس وجہ سے دیا جو کشمیر کا ڈیموگرافک جو اسپیکٹ تھا اس تناظر میں اور ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز کیا چونکہ اس وقت وہ گورنر جنرل تھا تو اس نے پرائیم نیسٹر کو یہ تجویز کیا کہ آپ یہ کنڈیشنل کریں اور پھر یہ کوئی یو این کے ساتھ یو این کے پاس جانے سے پہلے یہ کنڈیشن وہاں پہ موجود تھی کہ ہم یہ وہ کریں گے جب یہاں سے جو ہے وہ جو انویڈرز ہیں جب وہ خالی کر دیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ کشمیریوں سے رائے لیں گے کہ وہ کیا وہ چاہتے ہیں تو یہ وہ جو بنیادی چیزیں تھی اس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے پاس آج ان کو یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ ٹریٹر ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ ہندوستان کے خلاف ہیں یہ سارے جو ہے وہ ملیٹنسی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جیلو نے اپنی یعنی ساری الزام ان پہ ہمیشہ یہ رہا ہے ہندوستان نوازی کا تو یہ آج ان کو اس کے سلے میں وہاں پہ میرا خیال ہے وہ مل رہا ہے اور یہ ظاہر ہے اسی وجہ سے بی جے پی کی حکمت جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل کانسیچوینسی کو انٹریکٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اس سے پبلک بینیفٹ کا یا ہندوستان کے بینیفٹ کا یا ہندوستان کے انٹریسٹ موجہ نہیں کہیں لگتا ہے کہ وہ سر وہ رہے ہیں ممتاز صاحب اس وقت ہمارا وقت ہوا ہے ایک وقفہ لینے کا وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ممتاز خان صاحب وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح بی جے پی کی گورنمنٹ اپنے ایک نیرو انٹریسٹ کے لیے جو وہ لوگوں کو اپنی حمایت میں لانے کے لیے جو ہے اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ شورٹ ٹرم تو ان کو شاید فائدہ ہوگا جس طرح اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان میں اس طرح کے روجت پسندانہ نظریات سے وقتی طور پر تو فائدہ اٹھا لیکن لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہوا اسی طرح یہ اٹھائے گی میبھی اس الیکشن میں اس پانچ سال میں لیکن دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پولیسیز کے نتیجے میں اور جس طرح ایکانومی جو ہے نیچے جا رہی ہے اور ایک دفعہ جب ایکانومی خراب ہوگی اور لوگوں کی روزگار ان کو نہیں ملے گا ان کی زندگیاں مشکل ہوں گی تو اس طرح پھر وہ ان جذبات سے اوپر ہو کے جب دیکھنا شروع کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے بیس سال تیس سال پیچھے بی جی بی کی حکومت ان کو لے گئی ہے اور اس وقت جو دنیا میں صورتحال ہے سائنس کی ٹیکنالوجی کی اس وقت اگر آپ بیس تیس سال پیچھے کھڑے ہیں تو آپ بہت تیزی سے پیچھے ہی ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ تبدیلی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ کو جو انٹرنیشن ایکانومی ہے سائنس اے ٹیکنالوجی آپ کو پیچھے چھوڑتی چلے جائے گی تو ہندوستان تو بیسیکلی ایک نیٹ لاؤس میں بہت زیادہ لاؤس میں رہے گا بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ جب ہم ہندوستان کی یا ساؤتھ ایشیا میں کسی ملکی یا ایشیا میں کسی یا افریقہ میں کسی ملکی تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جن ممالک کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسٹ یہاں پہ یہ چیزیں اتنی ڈیپ روٹید ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی سوچ آئے گی بھی تو اس کو شاید کہیں دعائیوں چاہیے کہ یہاں کی جو کلچرلی اور سیولیزیشنلی ڈیپ روٹید جو پروگریسیو جو اپروچ ہے اس کو کسی رگریسیو جو ہے وہ موڈ میں لے جانے کے لیے ہندوستان جو ہے آپ ہندوستان ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہاں پہ آپ ساری چیزوں کا موازنوں کریں کہ لٹریسی ریٹ کیا ہے جو غربت کا جو ہے وہ ریشو وہاں پہ کیا ہے یہ چیزیں چونکہ میٹر کرتی ہیں جو آپ کی جو ایڈوکیشن ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے آپ کی جو کوئی قانمی ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں سوسائٹیز کے جو ہے وہ کہ کہاں پہ جو وہ کھڑی ہے تو ہندوستان میں تو آپ پاکستان میں جب زیاؤلق نے اسلمائزیشن شروع کی تو اس کا تو اس وقت تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کسی کو کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم چونکہ اس وقت کی پیدا اس وقت پولیٹیکلی ہم انوال تھے تو ہم سمجھتے تھے ہم تو اس کی مخالفت کر رہے اور ہم پہ وہ سختیاں نہیں تھی ہم پہ وہ مسئبتیں نہیں تھی جو اب آج سے تیس پہنتیس سال کے بعد یہی چیز دیکھیں کہ ایران میرا خیال ہے ایشیا میں سب سے ایڈوانس ترین سوسائٹی تھی اور اس وقت جو ہے جو لیفٹ تھا وہ بھی خمینی کا جو ہے نا وہ سپورٹر تھا سپورٹر تھا کمیونس پارٹی جو ہے مجاہدین خلق جو ہیں وہ سپورٹر تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک تبدیلی جو ہے وہ آئے گی اور اس کے انتیجے میں وہ چونکہ اتنی ایڈوانس سوسائٹی میں اتنے رجعت نظریات جو ہے وہ زیادہ عرصہ وہ نہیں کر سکتے کنٹرول جو ہے وہ ہمارا ہوگا انہوں آج دیکھے کہ ایران کہاں کھڑا ہے کابل کو آپ لے لیں کابل کلچرلی کتنا ایڈوانس بہت 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 سیونٹیز میں پاکستان سے لوگ جو ہے اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ کابل ویکیشنز کے لیے جاتے تھے پاکستان سے لوگوں دو دن کی چار دن کی چھٹی ہوتی تو بس میں بیٹھ کابل جاتے تھے ویکیشن کے لیے یہی میں کہہ رہا ہوں لیکن وجہ کیا تھی چونکہ ان کے کوئی وہ دیپ روٹیڈ یہ کلچرل چینجز وہاں پہ نہیں تھی یہ ساری لنک ہوتی ہیں آپ کے جو پولیٹیکل انسٹیوشنز ہیں تو وہ پولیٹیکل اور رہے ہیں ایڈوکیشن لیور آپ کے یہ ساری چیزیں میڈیا کی فریڈم یہ نمبر آف فیکٹر جو ہوتے ہیں یہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ سٹرینٹھن کرنا کے لیے آپ کی جو انسٹیوشنز ہیں ان کو تو ہندوستان میں آپ آج جو میں پہلے انسال دیئے ہے کہ چار سو پٹیشنز جو ہے وہ کشمیر پہ پڑی اور آپ دوسرا جو آپ دیکھ لیں کہ جو کون سا سٹیزن شپ ایمینڈمنٹ جو بل ہے آپ سٹیزن ایمینڈمنٹ بل جو ہے وہ باقی چار پونچ سٹیٹس ہیں وہ اگزمٹیڈ ہیں کشمیر کیوں شامل ہے کہ وہ مجاریٹی مسلم پاپولیشن وہاں دوسروں کو لاکھ بسانے کی آزادی ہے لیکن جو نون مسلم مجاریٹی ہے وہاں آزادی نہیں ہے چونکہ ان کا بھی یہ سٹیٹس ہے جو کشمیر کا سٹیٹس تھا وہاں پہ بھی 35 ای ٹائپ کا وہ ہے کہ آپ جا کے وہ زمین نہیں خرید سکتے ہیں وہ سٹل نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کشمیر میں یہ لفٹ میز اس وحی سے کیا گیا ہے کہ وہ مجاریٹی مسلم سٹیٹ ہے اس کو دائلیوٹ کیا جا سکے اور وہاں پہ ظاہر ہے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو یقیناً وہاں تو ایک پولیٹیکل دسکنٹنمنٹ بہت دیپ روٹیڈ جو ہے وہ موجود ہے تو یہ چیزیں وہاں اس کو سٹیبلائز کبھی بھی نہیں کریں گے اور یہ دستان کے اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں آج ہو رہی جو بی جے پی اس کو کسی بھی اس میں ڈیفرنٹ کر رہی ہے کہ جی یہ ان کا پولیٹیکل منڈیٹ ہے لوگوں نے ان کو منڈیٹ دیا ہے تو یہ منڈیٹ جو ہے وہ کل اس کی جو امپلیکیشنز ہوں گی پولیٹیکل امپلیکیشنز آپ ایکانومی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ آپ ہمارے معاشروم میں بیس ٹول کیا ہوتا ہے لوگوں کی توجہ جو ہے ان چیزوں سے اٹھانے کے لئے آپ جو آپ کے لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ان امپلائیمنٹ کتنی ہے ایکانومی کلر جا رہے ہیں لوگوں کی بیس انسٹنکٹ جو ان کی بلکل نچلی جو ان کے تاثبات ہیں ان کو وہ جو ہے اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ باقی تمام چیز کو بھول کے وہ اس کی طرف بجائے بی جی پی کو کہنے کہ مجھے نوکری اس لیے نہیں مل رہی تم نے پالیسی کی ہیں کہ مسلمان یا یہ دلیت یا یہ کرسچن یا یہ ویٹیور وان ٹو ای بی سی کوئی بھی جو ہے یہ آپ بجائے اس کے کہ سٹیٹ کی پالیسی جو ہے توجہ اٹونی کا دیکھیں نا آج پاکستان کی مثال لیں کہ پاکستان کے اندر اب کشمیر پہ آپ کو چیز نظر آتی ہے آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ نواز شریف جاز میں کیسے چڑھا جاز سیڈ پہ کیسے بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر سے جو ہے لنڈن سے وہاں سے جو ہے وہ کیسے نکل رہا ہے کون سے جو ہے اس نے کپڑے پہنے زیراعظم پوری کیابنے سیاسی جماعتیں سب اس پہ فوکس اور کشمیر جس کے لیے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان نام کمل ہے کشمیر کے بغیر اور یہ ہماری شہرک ہے اب وہ شہرک تو ختم ہو چکی وہ ساری چیزیں اور جب آپ حکمل سے بات کرتے ہیں تو آگے جواب تھا آپ کیا چاہتے ہیں میں لڑائی کروں میں جنگ کروں یعنی یہ جواب ہے یہ کشمیر حکومت پاکستان کی تو یہ جو چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں اور پاکستان تو چونکہ ایک ایسے اس میں پھسا ہوا ہے میرے خیال ہے پاکستان کی بات کرنا تو اس لیے برکل لاحاصل ہے کیونکہ پاکستانی میرے خیال میں ہمارا جس دنیا میں سوائے ہمارے وہاں پہ کوئی نہیں ہے پوری دنیا صرف ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے پوری دنیا جو ہے ہمارا کسی چیز میں کوئی قصور نہیں ہے جو ہے پوری دنیا ہم سے جیلس ہے ہمارے پاس ہی دنیا میں سب سے سٹریٹیجک جگہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو ہمارے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے اور ہمارے کسی مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے ہم اپنی زندگی کو اسی طرح اور ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں زیادہ آج کی زندگی جو پوری دنیا نے جو ہمارے لئے کیا ان سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اس دنیا میں کچھ اپنا رول پلے نہ کریں لیکن صرف مرنے کے بعد کی فکر کرتے رہیں ہم وات سیپ ہمیں ملتا ہے تو اس پہ ہم صبح صبح اپنے تمام کانٹیکس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے اس میں سواب ملتا یا ہمیں ایک ترخواست آجاتی ہے کہ دروت شریف فوراً پچیس دفعہ پڑھنے یا پچاس دفعہ پڑھنے اور آپ کو بہت سواب ملے گا بجائے اس کے کوئی ان سے یہ کہے آپ کے اسی لاک بھائی جن کو آپ کہتے تھے کہ ان کے بغیر ملک کمپلیٹ نہیں ہم سمجھتے ہیں ابھی یہ دیکھ ریاض ملک والا وہاں پہ ہوا ہے ریاض ملک کو ایک سو نوے ملین ڈالر پاؤنڈ کا جو انہوں نے وہ کیا ہے سیز کیا اب بغیر اس کو ارسٹ کیے بغیر اس کو وہ کیے برطانیہ نے تو وہ لے کے پاکستان کو بھی وہ کر دی اور وہ ان کا کہنا یہ کہ یہ لیگل مینز سے حاصل ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے لیکن ہماری حکومت نے ریاض ملک کے ساتھ ملک اس کو کنورٹ کر دیا پیمنٹ سپریم کورٹ نے جو اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے چار ستر عرب روپر لگائیں اور حد سے یہ پیسے جس کے نزیجے میں وہاں سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عاصف زرداری یا نواز شریف اور لیکن جب نام آیا ریاض ملک کا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وہاں تو اس نے جو مرحل ایک منسٹر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا کیابنٹ بنانا کسی ریاض کے لیے یہ تو ہندستان کے لیے مطلب میں تو کہتا ہوں کہ وہی ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ملک جو فارورڈ لکنگ جو پراغرس کر رہا ہے وہ اگر وہ رپلیکہ وہ کرے بیکورڈ لکنگ جو ہے وہ ملک تو پھر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہی چیزیں ہو رہی ہیں ہونے جا رہی ہیں وہاں پہ اور وہی اسی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے جو ہے وہ سیکولر جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کیوں بنایا یہ کوئی کانگریس نے نہیں بنایا جو انڈیپینڈنس کی موفمنٹ تھی وہ تمام انڈیا کے لوگوں کی مسلمان ہندو سکھ سب شامل تھے کانگریس پارٹی پارٹی تھی لیکن انڈیان بہت سارے انڈیان جس میں مسلمان بھی شامل تھے ان کی نمائندہ جماعت تھی یہی میں کہہ رہا ہوں نا اور پھر کانگریس کا جو سٹانس تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دو حکومی نظریہ پہ بلیو نہیں کرتے یہ تو پاکستان والے ہیں جو ایک الگ وہ چاہتے ہم تو ایک سیکلر انکلوسیو جو ہے وہ ملک اور سوسائیٹی کی جو ہے وہ بات کرتے اور اسی بیسز پہ انہوں نے وہ کانسٹیٹوشن جو ہے وہ وہ بنایا اور آج اس کانسٹیٹوشن پہ اعتراض ہیں اس لیے آرہا ہے کہ یہ سیکلر کیوں ہیں اس میں ایکول رائٹس کیوں ہیں آج بتر سال کے بعد جب دنیا جو ہے وہ جانوروں کے جو ہے اور انٹیگریشن کی بات کر رہی ہے تو آج آپ اس طرح کا نیشنل آپ نے ایک ریلیجیس ٹیسٹ آپ نے سیٹیزن شپ کے لیے ریلیجیس ٹیسٹ رکھ لیا یعنی میں بلکل یہ معنی سا ہوں کہ ہندوستان کے لوگوں کی اور وہاں کے انڈین گورنمنٹ کی لیجیٹیمیٹ پروبلمز ہوں گی امیگریشن کے ساتھ لیکن ان کو امیگریشن کو حل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک ریلیجیس ٹیسٹ رکھنا اور اس کو ریلیجین کی بنیاد پہ تقسیم کرنا یہ غلط ہے آج دنیا بھر میں کیا پتہ بہت یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہو ہیں کینیڈا میں لوگ آتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آکے اپنا اسائلم کلیم کر سکتے ہیں لیکن ان کو اپنا کیس پروف کرنا ہوتا ہے اگر وہ ریلیجن بیسیس پر کلیم کر رہے ہیں تو ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہو رہی ہے واقعی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو مجاریٹی ہوتی ہے بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ اکنامک رفیجیز ہوتے ہیں لیکن آپ پری ڈیٹیرمن نہیں کرتے ہیں پری ڈیٹیرمن جب آپ کر لیتے ہیں تو وہاں جسٹس کا سور ہی نہیں ہے آپ جسٹس دیلیور ہی کر سکتے ہیں آپ دیو پروسس آف لاؤ دیں اور اس کے نتیجے میں اگر وہ پروف نہ کر پائیں اگر ایک مسلمان پاکستان سے آکر ہندوستان میں اس نے سیٹیزن شپ لینا چاہ رہا ہے پرسیکیوشن کی بنیاد پس کو پروف کرنے دیں کیا پتہ پاکستان کے اندر پاکستان میں شیعہ ہیں پاکستان میں سنی بہت سارے اس میں سیکٹ ہیں تو بہت ساری بیسز کے اوپر ہو سکتا ہے وہاں کسی کا تو انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں مسلمان بہت دوسرا جو میں آج پڑھ رہا تھا کافی ویلیڈ پوائنٹ وہ کہ اگر آپ پارٹیشن کے بیس پر کہتے جو بی جی پی کہتی آر ایس ایس کا نظریہ تھا کہ یہ ہندو اور مسلمان کی بنیاد پہ تقسیم ہوا تو مسلمان پاکستان میں جو پری پارٹیشن انڈیا تو افغانستان تو پری پارٹیشن انڈیا کا حصہ نہیں تھا جو اصول آپ پاکستان پر لاغو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک انڈیا کا حصہ تھا تو افغانستان حصہ نہیں تھا تو آپ افغانستان پر اصول لاغو نہیں کر سکتے اور ایک ریلیجس ٹیسٹ کسی بھی چیز میں وہ کوئی بھی ملک رکھے میں بھی ان کا آرگیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جسے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو افغانستان میں بنگلہ دیش ان کا تو اپنا ایک جو آرگیومنٹ میں ایک اور وہ تھا کہ ہم اپنی سافٹ پاور ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنی نیبرنگ ایریاز میں مجھے اس پہ میرا سوال بن رہا تھا وہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ سافٹ پاور آپ فرض کریں اپنے نیبرنگ ایریاز میں آپ کے ساتھ تو سافٹ پاور اگر آپ بنگلہ دیش آرڑی کنسرن ہے اس بل کے حوالے سی جو ان کا اسام اور اس میں کافی اور بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر نے اس پہ اپنے تفزات کا اضار کیا افغانستان کے ساتھ آپ کے پاکستان کو رہنے افغانستان کے ساتھ اندوستان کے اچھے تعلقات اندوستان نے بڑی اکلام حل کی ہے اور افغانستان میں جنون ایشوز مسلمان کے لئے آپ کو یہی مثال جیسے میں مسلمان ہوں میں افغانستان کے جا کے رہوں تو اگر فرض کریں جیسے ابھی طالبان کی اگر وہاں پہ دوبارہ حکومت آ جاتی ہے تو اگر تو میں ہندو ہوں یا سکھ ہوں تو مجھے داڑی رکھنے پہ کوئی مجبور نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہندو کے لئے اگر میں مسلمان ہوں اور میں داڑی نہیں رکھنا چاہتا تو مجھے تو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا یا بالفرض آپ دیکھ لیں کہ جیسے پاکستان ہے یا دوسرے ملکیں جہاں پہ شراب پہ باون دی ہے اب اگر ایک مسلمان وہاں پہ شراب پینا چاہتا ہے تو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا تو اس حساب سے تو بینگ ہندو آپ زیادہ جیسے پاکستان میں ابھی بھی ہے جو گورنمنٹ نے ایکسائز کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں شراب کی اس میں جا کے نون مسلم شراب خرید سکتے مسلم نہیں خرید سکتے تو پرسیکیوشن کی ڈیفرنٹ لیولز ہیں یہ ریلیجن کی بنیاد میں سمجھ ہوں یہ آپ اپنی سوسائیٹی کو اتباہ کریں اس سے پاکستان کا کوئی نقصان ہوگا نہ بنگلہ دیش یا دوسرے کا نقصان ہوگا بنیاد طور پہ آپ اپنے سوسائیٹی کی جڑیں کھوکلی کر رہے سیاسی معاشرتی ثقافتی میرے خیار میں ممتاز صاحب کافی اچھی ہماری گفتگو رہی اور اسی نوٹ پہ اور ہماری جو ہے ایزے پاکستانی اپنے ہندوستانی دوستوں سے یہی گزارش ہے ہم ان تمام چیزوں سے گزر چکے ہیں ہم نے پاکستان کی سوسائیٹی کو ان تمام انتہا پسندی کے ہاتھوں تباہ ہوتے دیکھا ہے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام اور جو ہے ایک پروگریسیو کام کرنا سیکھیں نہیں تو آپ کا نتیجہ بھی آپ کے معاشرے کی آپ کی سوسائیٹی کی تباہی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا اور ہم تمام لوگوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں ہندوستان جو اس علاقے کے لیے ایک اچھی مثال تھا اور دوبارہ بن سکتا ہے اس کو اپنی راہ سے نہیں اتنا چاہیے اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات بہتر بہتر بہتر